بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ایچینڈ ایم پاور سیسٹم سے میں ہوں ریحان جودری ویلٹم ٹو این اینادر ویڈیو سولر پینل ایلیکٹر سیٹی تو جنریٹ کرتے ہیں کیا یہ ایلیکٹر سیٹی سٹیکچر میں فلو کر سکتی ہے اور اگر ہم ایلیکٹر سٹیکچر کو ٹچ کرتے ہیں تو کیا ہمیں ایلیکٹر شوک لگ سکتا ہے سولر پینل جو بھی ایلیکٹر سیٹی جنریٹ کرتے ہیں یا پھر ایلیکٹرون بناتے ہیں وہ سولر پینل کی بت باع کے ثور ٹریول کرتے ہوئے وائر اور پھر انیوٹر میں جا کے کلیکٹ کر لی جاتی ہے لیکن سمٹائم سولر پینل میں نمی جانے سے ایلیکٹرون جو ہے یا ایلیکٹر سیٹی جو ہے وہ سولر پینل کی باڈی میں فلو کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے اور سولر پینل کی باڈی سٹیکچر کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے اور اسی طرح وہ الیکٹر سیٹی یاErیکٹرون جو ہیں وہ structure میں flow کرنا start کر دیتے ہیں تو اس وجہ سے earthhing بہت زیادہ ضروری ہے جو extra electron یا electricity ہوگی وہ earthhing کے through earth ہو جائے گی جسے electric shock کا خطرب کم ہو جاتا ہے solar کے related مزید informative ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو like and subscribe کریں one of the largest solar company in Pakistan H&M power system H&M power system one of the largest solar company in Pakistan